موسیقی میں کس مکٹی کہوں یارو میری پہچان لکھ دینا کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا اور اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہے مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی سکھ بھی ہیں عیسائی بھی پارسی بھی الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے ہیں حضرت تاج الالیہ کے دیوانیں ہر مذہب میں ہیں بغیر کسی تفریق مذہب و ملت آپ یہاں ایک پندال کے نیچے بیٹھے ہیں یہ محبتوں کا سچا ہندوستان ہے اسی ہندوستان کا ذکر کرانا چاہتا ہوں روشنی کا کچھ نہ کچھ امکان ہونا چاہیے بند کمرے میں بھی روشندان ہونا چاہیے ہندو مسلم آپ کے ماتھے پہ چاہے جو بھی ہو آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے ہندو مسلم آپ کے ماتھے پہ چاہے جو بھی ہو آپ کے سینے میں ہندوستان ہونا چاہیے آئیے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں ان کیمروں کے ذریعے ساری دنیا دیکھیں کہ بارگاہ تاج الالیہ میں جب تاج الالیہ کے دیوانے جمع ہوئے سبھی مذہبوں کے ماننے والے لوگ تھے موقع تھا ستائیس محرم پندرہ اگست کا یومِ آزادی اس طرح سے بھی منایا جاتا ہے اللہ والوں کے دیوانے یومِ آزادی کا جسن کیسے مناتے ہیں یہ آپ کو دکھانا ہے میں آواز دے رہا ہوں پوری اردو دنیا میں بہتی مشہور و معروف نام اردو مشاعروں میں اپنے مخصوص لب و لہجے سے ہندوستان سے امریکہ تک اپنے لہجے کا جادو جگانے والی اور اپنی کامیابیوں کا پرچم لے کر ہمارے بلک کی نمائندگی کرنے والی شائرہ محترمہ شبینہ عدیب کو میں آواز دے رہا ہوں تشریف لائیں اور ایک خوبصورت حب الوطنی کے گیت کے ساتھ ہمارے سفر کا آگاد ہاں یہ تو سب جانتے ہیں یہ کپل شرمہ شو میں تو جائی چکی ہے کوئی ایسا شو باقی نہیں کوئی ایسا چینل باقی نہیں جس پہ شبینہ گئی نہ ہو اور اگر کسی چینل پہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ گئی نہیں ہے تو سمجھ لیجے گا کہ وہاں پیمنٹ کی بات نہیں بن پائی ہوگی تو باقی باقی کسی چینل پہ نہ گئی ہو ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایک بار میرے ساتھ دیجئے یہاں سے وہاں تک سارے لوگ مل کر وطن سے محبت کا ایک گیت سننے کے لئے ایک نظم سننے کے لئے تیار ہو جائیے اور شبینہ دیپ کا استقبال کیجئے میں انہیں بلا رہا ہوں تاکہ ہم سفر پر آگے پر آگے ایک سو ایک سالانہ عرص مبارک کہ یہ نورانی اور پاکیزہ محفل میں آج اپنے آپ کو خوش نصیف سمجھ رہی ہوں کہ اس خوبصورت سرزمین پر میری حاضری ہوئی اور ایک خوبصورت سا سورج سٹیج پر تشریف لے آیا میں مجھے جب آواز دی جائے گی نہ تو منقبت کے لئے اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بطن کا نغمہ آج یوم آزادی کا جشت پندرہ آگست ہم سب نے منایا اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ایک شخصیت کا ذکر بھی میں کروں تاج الولیاء کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری تمام ظاہرییں یہاں تشریف فرما ہے لیکن ایک ایسی شخصیت آج ہمارے بیچ میں جب ہم نے اس شخصیت کو یوٹیوب پر دیکھا تو اللہ نے میری ایک فریاد یہ بھی سن لی اور غیات الدین بھائی کا حکم ہوا کہ اس سرزمین پر میری حاضری بھی ہو گئی میں نے دعا کی کہ پیارے زیاد جیسی شخصیت اگر ہر صوبے میں ہر گاؤں میں ہر قصبے میں پیدا ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں نہ تو کوئی انسان بھوکا رہ سکتا ہے اور کوویٹ جیسے دعور میں ہم سب ایک ایک سانس کے لیے تڑپ رہے تھے جس طرح سے تو میں چاہتی ہوں ایسے فرشتہ صفت انسان کے لیے ایک بار زوردار تعلیہ ہونی چاہیے اور اس پورے ٹرسٹ کے لیے کہ انہوں نے آپ اس بات کو ایسے کہہ رہی ہیں شبینہ اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں ناگپور والوں اگر آپ اس یہ کر سکیں تو کچھ دنوں کے لیے پیارے بھائی جیسے لوگوں کو ہمیں ادھار دے دیجئے ہمارے صوبے کو اس طرح کے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے ہم کچھ دنوں کے لیے انہیں وہاں ادھار لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی شخصیت سے ہم وہاں کچھ فائدہ اٹھا ہوں بہت اچھی بات کہیں ندیم بھائی اب آئیے راجہ بھائی اور تمام سارے ٹرسٹ کے وہ قابل اعترام شخصیتیں ہیں سامنے ہمارے تمام سارے وہ شخصیتیں جو اس وقت جلوہ فروز ہیں رونکہ فروز ہیں ایک بار آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں وطن کا نغمہ پیش کرنے کے لیے مجھے حکم مل رہا ہے آپ کی شرکت اور سیدھے سیدھے میں وہ وطن کا نغمہ پیش کرتی ہوں جو میں نے ہندوستان سے امری تک کا تک جہاں جہاں میں گئی ہوں مجھے بڑا فقر محسوس ہوا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں بلکہ ہم سب کو یہ فقر ہے یہ ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں آئیے وطن کا نغمہ سنتے ہیں اور آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں سنیں یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ محبت کی یہ محبت کی زمین ہے یہ شہیدوں کا چمن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن بہت شکریہ ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ناتو منقبت کے اس خوبصورت نورانی محفل میں وطن کا نغمہ پیش کیا گیا اور ہم ہندوستانیوں کی طرف سے یہ بند پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایسا محسوس ہو کہ آج کی شب آج کی راج شبین عدیب نے اگر وطن کا نغمہ اس محفل میں پیش کیا تو یہ پیغام میں سمجھتے ہوں ہندوستان کے کونے کونے تک جانا چاہیے پیش کرتے ہوں ملائزہ کیجئے گا دیکھئے گا صدائے بلند کیجئے لگنا چاہیے کہ ہم تاجو لولیہ کا جشن اور ہندوستان کا جشن کی طرح منا رہے ہیں ملائزہ کریں دیکھیں کہ سارے سنسار میں سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں سارے سنسار میں خوابوں کا چمن کوئی نہیں جیسا پناہ ہے وطن ایسا وطن کوئی نہیں جیسا پناہ ہے وطن ایسا وطن کوئی نہیں اس کے ہر شہر میں احساس جوا ہوتا ہے جاؤ کشمیر تو جنت کا گمہ ہوتا ہے شکریہ جاؤ کشمیر تو جنت کا گمہ ہوتا ہے اپنے بھارت کی اپنے بھارت کی زمین اتنی ہسی جیسے دلن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن بہت شکریہ شبینہ صاحبہ ذرا سا آ کر رکھ جائے آپ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آگے کی چار پاس صفوں کو چھوڑ کر کیا باقی لوگ شری لنکا یا بنگلہ دیش سے آئے ہیں ہندوستان کے نہیں ہیں اگر ہندوستان کے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ ہندوستانیوں کا مجمع ہے ہندوستان کے لوگ بیٹیں یہاں سے وہاں تک سارے لوگ مل کر شریک ہو جائیں ایک بار ہاتھ اپنے ہوا میں لہ رہا ہے اور تانیوں کی گونج میں بدل دیں تاکہ یہ کیمرے اس کو کور کریں اور وطن سے محبت کے اس نغمے میں شریک ہو جائیں بہت شکریہ ندیم بھائی بہت شکریہ یہ جذبہ ہے ہم سچے ہندوستانیوں میں یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن یہ محبت کی یہ محبت کی زمین ہے یہ شہیدوں کا چمن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن بندے کین اس پہ قربان سبھی ہندو مسلمان ہوئے سبھی قوموں کے جباں اس کے نگہبان ہوئے اس کو زنجیرے غلامے سے چھوڑایا سب نے رنگ رنگ ریزوں کا مٹی میں ملایا سب نے بہت شکریہ واہ 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 ہندو ریزوں کا مٹی میں ملایا سب انہیں مل کے سب اٹھے تو مل کے سب اٹھے تو پہنا دیا گوروں کو کفن واہ ہاہ بہت شکریہ بہت نوازش کہ آپ شریک ہو رہے ہیں مجھے اپنے خلوص سے اپنی محبتوں سے اور اپنی دعاوں سے نواز رہے ہیں ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کہ کعب والے کہو ان کو ناشی والے والے واہ کعب والے کہو ان کو ناشی والے والے تھے سبھی بھارتی وہ جان اٹھانے والے زندگی اپنی مٹائی ہے تو عظمت پائی وہ امر ہو گیا جس نے بھی شہادت پائی وہ امر ہو گیا جس نے بھی شہادت پائی بھول کی ترہا بھول کی ترہا مہکتے ہیں شہیدوں کے بطن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن وطن بند کے دل میں عزت ہے یہاں دل میں عزت ہے یہاں خواہ جائے صوفی کے لیے کہیے سبحان اللہ دل میں عزت ہے یہاں خواہ جائے صوفی کے لیے کرشن گو تاں کے لیے مدھر و کاشی کے لیے دل میں عزت ہے یہاں خواہ جائے صوفی کے لیے کرشن گو تاں کے لیے مدھر و کاشی کے لیے سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے سبھی دھرموں کا یہاں مان بھی سمان بھی ہے لپے گیتا بھی ہے اور سیگوں میں قرآن بھی ہے بہت شکریہ لپے گیتا بھی ہے اور سینوں میں قرآن بھی ہے امن کے پیار کے بہتے ہیں یہاں گنگ و جمن یہ وطن میرا وطن یہ وطن میرا وطن 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 وطن